جی ہاں دوستو آج ہم جاننے والے ہیں یہ کہ WHM پینل کا ہم سیٹ اپ کرنا ہو یعنی سی پینل بنانا ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں WHM پینل آپ کس بھی سرور سے خرید سکتے ہیں آپ اگر چاہے تو ایٹو ہوسٹ بھی آپ چیزیں لے سکتے ہیں یا پھر بہت ساری کوئی ساتھ ہے ٹی ایم ڈی وغیرہ ہیں جو اچھا چاہے ہیں بلی ہوسٹ ہوگا ہے آپ وہاں سے بھی WHM کے سرور لے سکتے ہیں WHM ریسیلر کے پر پلان ہوگا ہے اگر آپ کے پاس نئے ہے تو آپ اس سے بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں آہ بٹا ہم یہاں پہ آ جاننے والے یہ ہے کہ WHM کے پینل میں سی پینل کی اس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نئے ہیں آپ کو نہیں پتا جو سی پینل کی اس طرح سے بنایا جاتا ہے تو وہ ہم دیکھنے والے ہیں جس میں موسٹ لیک تین اسٹیپ ہے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے تو آپ کے پیکج بنانا پڑے گا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس میں آکاؤنٹ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ بس اس میں دو اسٹیپ ہے اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اس کا سرور نیم ہے اور سرور نیم کو ڈومین سے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا بس ڈن ٹھیک تو آئی ہم چلتے ہیں سر سے بہلے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کس طریقی سے ہم وہ کریں گے WHM بنائیں گے سر سے بہلے میں پیکج نیم بنا لیت ہوں پیکج نیم کے لیے آپ کو یہاں پہ پیکج نیم پیکج کا ایک ڈومین نیم دینا پڑے گا کوئی بھی ایک ڈومین نیم دینا پڑے گا تو میں رہے کیسے میں اس میں capital tech لکھ لیتا ہوں اور یہ میرا پیکج نیم ہو گیا اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں کوٹا رکھنا چاہیں تو آپ کوٹا رکھ سکتے ہیں بٹ میرے کیسے میں ساری چیز میں unlimited رکھتا ہوں کوئی چیز میں کہو نہیں ہے سب کچھ میں اس میں unlimited رکھتا ہوں اب یہاں پہ ایک چیزے کے max park ڈومین اور ایک ہے max add ہوتا کیا چیز ہے اگر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ویب سائٹ پہ اگر آپ ملٹی ڈومین آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپشن ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کو سی پینل ہو ایک ہی ہوسٹنگ ایک ہی ویب سائٹ آپ ہوسٹ کر پائیں تو آپ یہاں پہ صرف زیرو رکھئے ایک پہ زیادہ نہیں کر پائے گا اگر آپ چاہ رہے ہیں دو کر رہا پائیں تو اب یہاں پہ اس کو ایک کر دیجئے تو ایک تو وہ ہے جو مین پہ کرے گا دوسرا اس پہ کر لے گا ٹھیک ہے دو کر لے دو کی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو کونٹیٹیاں بڑھا سکتے ہیں بٹ میرے کیسے میں اس میں سب انلیمیٹڈ رکھتا ہوں کہ آپ جتنا چاہیں آج اس میں آہ ہوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی ڈومین چاہیں انلیمیٹڈ کی بات ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ساری اس نے بالکل باہر ڈیفالڈ ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خود کی آئی پی ایڈریس ہو تو آپ یہ ایڈریس بھی شک کر سکتے ہیں آئی پی ایڈریس ہوتا ہے کیا ہے بیسکلی آپ کی جو کا سرور نیم ہو سرور نیم کا آہ ایک آہ وہ آئی پی آئی پی ہوتا ہے جیسے یہ ہے اس کا جیسے کہ میرے کیس میں یہ والا ہمارا آئی پی ایڈریس ہے تو یہ اگر آپ کسٹم اس کرنا چاہیں تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں خیر میں یہاں پہ اس کو سب ایسے ہی رکھنے والا ہوں اور جیسے کوئی بندہ ہو اگر آپ کو اس کو ریسیلر دینا چاہ رہے ہیں جیسے ابھی ہمارا پاس یہ تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر میں چاہوں تو کسی کو ہوسٹنگ ریسیلر پلان لینا ہو تو پروائیڈ کر سکتا ہوں تو اگر آپ میں سے کسی کو اگر ریکوارمنٹ ہے تو ہم سے کانڈیٹ کر سکتا ہے اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں یا پھر کسی اگر آپ کو سٹوڈینٹ ہیں تو آپ کو ہمی ریسیلر کا پلان پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے کانڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو خیر اب میں یہاں پہ ریسیلر نہیں بنانا میں اس کو اکی آڈ اڈن ڈابین کرتا ہوں اور اڈن ڈابین کر کے یہاں پہ اب ہمیں دوسرا کام کرنا یہ ہے سکسس ہوگی اب ہمیں دوسرا کام کرنا یہ ہے کہ ہمیں کے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جو نیا پیکج ہم نے بنایا اس کے لئے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ہم اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے ہاں وہ تین چاہ چیزوں کے ریکوارمنٹ ہے ایک تو ایک فسٹ آف آل کے ڈومین کی ریکوارمنٹ ہے تو میں یہاں پہ ڈومین لے لیتا ہوں یہ گوڈ آئیڈی سے میں نے ڈومین لے رکھی ہے تو میں گوڈ آئیڈی کے یہاں پہ لے لیتا ہوں ڈومین یہ میں یہاں پہ ڈومین آ گیا اور یہ میرا یوزر نیم ہو گیا جو میرا سی پینل ہوگا اس کا یوزر نیم یہ آٹومیٹکل لے لیا اور اس پہ پاسورڈ جو لینا ہے تو یہاں سے میں پاسورڈ بھی اس کا لے لیتا ہوں سیم پاسورڈ لے اس کے لئے پاسورڈ تھوڑا سٹرانگ بنا لیجئے تو بیٹر ہے آپ اس کا سٹرانگ ہی یوز کیجئے ہمیشہ پاسورڈ تاکہ کوئی بھی بندہ ایکسس نہ کر پائے میں نے اس کا پاسورڈ بھی سٹرانگ رکھ لیا اب اس کا ایک میل آئیڈی کی ریکوارمنٹ ہے یہ میل آئیڈی بسکلی انفرمیشن کے لئے ہوتا ہے ٹھیک یہ بھی میں نے میل آئیڈ ڈال دیا اب یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کو پیکیج نیم آپ نے جو ایڈ کیا تھا بنایا تھا اس میں آپ کا پیکیج نیم کہاں پہ دیکھ رہا ہے تو میرے کیس میں یہاں پہ سب سے پہلے ہی دیکھ رہا ہے یہ ہے میرا پیکیج نیم ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ آپشن مینویلی کرنا ہے تو آپ مینویلی یہاں پہ الگ کر سکتے ہیں یعنی یہ مینویلی یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کسی سی پینل کو جیسے ہوتا ہے نہیں کہ شیوڈ میں ہوتا ہے کہ ایک وفصاٹ اتنا ہم بھی برینڈ میں برینڈ بھی اتنے ایف ٹی پی اتنے یہ چیزیں سب جو اگر مینویلی آپ کو کرنا ہے تو آپ یہاں پہ مینویلی کر سکتے ہیں بٹ میرے کیسے میں نے ساری چیزیں اس میں unlimited رکھا ہے database رکھا ہے addon رکھا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں unlimited رکھا ہے کوٹا ہو گیا ہے ایک ایمیل کی ہے وہ سب چیزیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ وہ چیزیں maximum کر سکتے ہیں جیسے کسی سے shared hosting لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ دیکھتا ہوگا کہ اس میں پانچ mail آپ بنا سکتے ہیں یا پھر چھے mail بنا سکتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ چیزیں آپ اپنی ساتھ sit کر سکتے ہیں کھر مجھے یہ نیچے یہ تو میں اس کو un tick کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں باہر default رنے دیئے یہ آپ کا server name ہے ٹھیک ہے اب یہ server name اپنے domain بھی use کریں گے اور آپ کا server جو ہے آپ کا cPanel سے connect ہو جائے گا ٹھیک تو میں چلے اس کو میں copy کر لیتا ہوں copy کر کے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں میں create پہ click کرتا ہوں یہاں پہ آپ چیزیں چاہے ہیں تو آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی حساب سیٹ کر سکتے ہیں mail ڈیوٹیٹ کا تو یہاں پہ آپ کو جو recommended ہیں آپ یہ automatically direction ڈال سکتے ہیں اس کو local mail exchanger اس کو بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرتا آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلے میں اس کو اسی رہنے دیتا ہوں اور اس کا create پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں کہ بلکل easily کہ آپ کا cPanel ready ہو چکا ہے آپ اب اس cPanel کو easily use کر سکتے ہیں بس اتنا یہاں سے ہی process ہوتا ہے اگر یہی چیزیں آپ جب server پہ buy کرتے ہیں server جب آپ buy کرتے ہیں تو یہی process automatically fill کر دیا جاتا ہے provide کر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے automatically WHM سے یہ آپ کو cPanel مل جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے کہ ہم کسی بھی کے third party website جو website ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ website یہاں پہ جہاں ہوسٹنگ کریتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی کہ ہم یہاں fill up کرتے ہیں تو جو requirement یہاں پہ WHM میں ہوتا ہے وہ چیزیں ہاں پہ automatically آجاتا ہے اور آکے یہاں پہ automatically یہ ایک server create کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو خیر اب ہمیں access کرنا ہوتا ہے اب ہمیں access کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں access آگے ہے اس پینل میرا یہ winter shop کے نام سے یہ پینل یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے بلکل easy stuff ہے اب یہ اس میں آپ چاہے جتنا چاہے کہ اپلوڈ کرنا چاہے ساری جس میں unlimited ہے کوئی چیز ہے اس میں limit ہے ہی نہیں تو بلکل آپ easily کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی problem ہو تو آپ اس کا دیکھ دیکھ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کسی طرح کے اگر problem آتی ہے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اگر آپ کو reseller پلان چاہیے تو ہم ریسیلر پلان بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ developer ہیں ہم آپ کو صرف اور صرف تین ہزار روپے میں whm آپ کو server provide کرنے والے آپ اس کو server کو sale کر سکتے آپ لیکن آپ کو developer ہونے چاہیے یا پھر آپ youtuber ہیں تب آپ کو ہم provide کریں گے ورنہ اگر آپ business کے لئے چاہیں گے کہ آپ کو خود کی business ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو دس ہزار میں provide کریں گے whm panel unlimited آپ اس میں host کر سکتے ہو آپ چاہو تو خود کی اپنی business بھی start کرنا چاہو تو اب start کر سکتے ہو اس کے لئے تو خیر یہ تو رہی بات اس کی اب ہم کہا یہاں پہ ایک کام جو رہ گیا ہے دو کام ہو گیا تھا اس پہ ایک کام یہ ہو گیا تھا کہ ہم package بنائے تھے دوسرا کام ہم نے create کیا تھا ایک 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 آنٹ create کیا تھا اب تیسرا ایک آنٹ جو رہا گیا ہے کہ ہم server جو name ہیں اس server name کو ہم domain سے connect کر لیں تو اب یہ go daddy سے کہ میں نے کہ اس میں login ہو کے میں نے کہ اس کو کیا ہے تو آپ بھی go daddy میں login ہو کے آپ اپنا domain پہ جائیں گے domain سے اس کو ڈی این ایس ہے وہ ڈی این ایس ریکوڈ آپ میں چینج کر دیں گے دیکھیں میرے case میں یہاں پہ ڈی این ایس ریکوڈ یہی کہ یہی ہے فیلحال winter shop کے نام سے یہ تو میں اس کو چینج نہیں کر رہا اس کے بعد آپ اس میں site اگر اپلوڈ کر سکتے ہیں اب رہی بات یہ کہ اب جب آپ کا سی پینل پہ ready ہو چکا ہے تو آپ اس نئے سی پینل پہ اگر آپ server اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ تین process ہیں آہ زیادہ نہیں ہے بس آپ کا file کو upload کرنا ہے database سے connect کرنا ہے اور domain کا جو ڈی این ایس ہے تو اس کو جائے change کرنا ہے تو domain کا ڈی این ایس ہم نے already پہلے سے change کر رکھا ہے اب بس ہم یہاں پہ file upload کر دینا ہے اور database کو connect کر دینا site live ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ site live ہے یہ نہیں ہے یہ ابھی فیرحال میں نے اس کے لئے وہ سی پینل میں نے بنا دیا ہے سی پینل بالکل ready ہے تو یہ site ابھی live آیا ہے اب میں اس میں data ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے سے backup پڑا ہوا تھا یہ کسی دوسرے server میں تھا اب یہ میں اس کو اس server میں لانا ہے تو میں سب سے پہلے میں file upload کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ کلک کریں گے file manager پہ file manager پہ کلک کرتے آپ آ جائیں گے اس کا اندر آ جائیں گے اور اندر آنے کے بعد یہاں پہ public underscore HTML پہ کلک کرنا ہے یہ فالتو کا فائل ہوتا ہے آپ اس کو چاہیں تو رکھیں انے چاہے اس کو ڈیل کر دیں یہ بلکہ fresh ہو گیا اب اس کا upload پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ select کریں گے اور جہاں بھی آپ اپنا file رکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے آپ اپنا file choose کر لیں گے ٹھیک ہے تو میرے case میں یہاں پہ جو file ہے وہ winter shop کے نام سے ہے یہ ہے یہ مل گیا مجھے winter shop تو اس کو میں کلک کر لیتا ہوں یہ میرے پاس file ہے یہ میں اس کو کر دیتا ہوں upload اب یہ upload ہونے میں تھوڑا سا time لیتا ہے آہ لیکن کہ اس کے بعد کا ہم set up کر لیتا ہوں جاؤگئے کہ دوسرا کام ہے دوسرا کام کیا ہے کہ database کا ہے تب تک upload ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ database upload کر دیتا ہوں اور اس کا username اگر بنا دیتا ہوں تو میں database upload کرنے کے لیے backup widget پہ جانا ہے اور اس کے بعد store پہ click کرنا ہے mysql پہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو mysql server ہے صحیح یہ ہے mysql winter کے نام سے یہ dot giz جو giz file ہوتے ہیں mostly وہ mysql میں آتا ہے وہ mysql ہوتا ہے وہ اس کے zip file ہوتے ہیں mysql server dot giz کے نام سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اس کا اپلوڈ کر دیجئے یہ اپلوڈ ہونے کے بعد ہمیں user create کرنا ہے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اب ہمیں کرنا ہے user create user create کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا پہلے mysql database پہ یہ آپ یہاں پہ جاک سکتے ہیں یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہمیں user create کرنا ہے تو میں ویٹ کر لیتا ہوں کہ یہ فائل ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو جی ہاں کہ یہاں پہ فائل میرا اپلوڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں سے backup پہ کل کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں extract یہ ہو گیا extract اور یہاں پہ میں اس کا username بنا لیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوتا یہ میں username shock کے نام سے ڈال لیتا ہوں اور اس کا جو password ہے وہ آپ یہاں پہ رینڈم لی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں generate کر دیتا ہوں یہ password ہے ٹھیک ہے اب اس کو heavy رکھیں بیٹر ہے کلاوز یہ آپ کا password ہو گیا اب اس کو create پہ کلک کیجئے اس کا یہاں پہ go پہ کلک کیجئے اب یہ جو جو ڈیٹا بیس ہے یہ connect بن گیا ہے اور یوزر بھی بنا ہوا ready ہے یہ آپ کا یوزر ہے تو آپ یوزر اور ڈیٹا بیس کو connect کرنے کے لئے ایڈ پہ کلک کرنا ہے اس کا بات یہاں پہ all privileges پہ کلک کر دینا اس کا میک چینجز پہ کلک کرنا ہے اس کا go back پہ جانا ہے آپ کا ڈیٹا بیس اور یوزر کنیکٹ ہو چکا ہے لیکن ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد وڈپریس کے ڈبلو پی کنفیگر فائل سے تو اس کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میرا done make sure کہ اس میں بہت سارے فائل ایسے ہیں جو فالتو کے ہیں یعنی یہ آپ کے لئے ابھی فالتو کا ہو گئے تو اس کو آپ یہاں سے ڈیٹ کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے اب آپ کا اس کو connect کرنا ہے تو آپ ڈبلو پی کنفیگر پہ آئیں گے اور اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ کا ہے ڈیٹا بیس یہ آپ کا یہاں پہ یوزر نیم تھا میں سوری پاسورڈ تھا تو میں پاسورڈ یہاں پہ ڈال لیتا ہوں اور یہ یوزر نیم ہے یوزر نیم کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ہمیں آنا پڑے گا یہاں پہ یہ ہے ہمارا یوزر نیم اس کو میں ڈال لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہے یوزر نیم آپ اس میں اچھے دیکھ کے ڈالیں تاکہ کوئی بھی تھوڑا سا ویدھا دور کے چینجز نہ ہو اگر ایک ضرور برابر بھی چینجز ہوگا تو پھر آپ کا سائٹ کام نہیں کرے گا اس کا یہاں پیسٹ کر دیں بس سیو کر دیں بس ہوگی آپ کا ڈن مطلب آپ بیک اپ لے کر کے کام کیے آپ کا سائٹ جا بھی لائیو آ گیا ہوگا ایز ایٹ سائٹ جس طرح تھا تو اس طرح کا دیکھ گیا مطلب یہاں کہ تھوڑا بہت بھی اگر آپ چینجز کریں گے ادھر ادھر چینجز ہو تو اس میں پروبلم ہو جاتا ہے کہ کہتے یہ دیکھیں یہ بلکل لائیو آ چکا ہے اب اس میں ساڑھے چیز ہیں اب اس میں دیکھ سکتے ہیں وینٹر شوپ تو خیر اس طرح ہے کہ آپ بلکل اپنا سائٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں سرور چینج کر سکتے ہیں کوئی پابلم نہیں ہے اوکے تینکیو